مہاری سے مہمانوں کا تعریف کرا دیا باست علی صاحب ہمارے ساتھ پیشتی دفاعی موجود تھے ناصر جمشید تنویر احمد یہ پاکستان کے کریکٹنگ سپرسٹارز اور عمر شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ جذبات ہمارے پاکستان میں سارے اپنی ٹیم کے ساتھ ہی ہوں گے عمر بھائی آپ سے اگر آغاز کریں پاکستان انڈیا ظاہرہ کچھ اور تو کہہ نہیں سکتے پاکستان کوئی ساتھ کے ساتھ ہی جو پاکستان اور انڈیا یہ دونوں جب بھی کھیلیں گے کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی ان کا جوش قابل دید ہوتا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں گے انڈیا بھی اڈی چوٹی کے دور لگا اور ہمارے پلیئرز بھی اور میں سمجھتا ہوں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی سپورٹ ہے ان کا کراؤڈ ہے ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ان کے لوگ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے پندرہ چیتے بھیجے ہوئے ہیں وہ شیر آج دھاڑیں گے اور بتائیں گے کہ گیم کیا ہوتی ہے اب آج گیم دیکھیں گے آپ باستانی صاحب ابھی ہم انڈیا میں سن رہے تھے بات ہو رہی ہے پاکستانی بولنگ اور انڈیا بیٹنگ مقابلہ تو یہی ہے اب بارش ہونے کے بعد ہماری بولنگ زیادہ پورٹنٹ ہو جائے گی کہ کنڈیشن سوٹ کریں گے اب ایک ایٹھ ہے پاکستان کو اس میں پہلے تو جو انڈیا میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں انہیں میری طرف سے السلام علیکم نمستے اور گوڑ آفٹر نون اور ایک اطلاع پہلے سے انہیں دے دوں کہ آپ کو مبارک کو آج آپ پی ٹیم میچ جیت رہی ہے محلوں کا ہاں مردوں کا نہیں وومن ٹیم آج میچ جیت رہی ہے ابھی سے پہلے سے آپ کو مبارک دے رہا ہوں اس کے لیے میرا دوست دونوں ہمارے ہیں ابھی پہلے بات ہم میری ختم ہونے رہے ہیں پھر انشاءاللہ آپ جب بولیں تو ہم بھی سنیں گے دیکھیں ایڈوانٹیج صرف اور صرف جو انڈیا کی ٹیم کو ہے وہ ہے دھونی کا کیونکہ وہ اتنا کول کپتانے کس ٹائم کس پلاننگ کرنی ہے جیسے ابھی بتایا کہ باری چھوئی ہے تو ہنڈر پرسنٹ جو ٹوز جیتے گا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج ہمیں ٹوز جیتے پہلے بولنگ کرنی چاہیے کیونکہ بعد میں ڈیو فیکٹر آ سکتا ہے ہماری بولنگ ایسی ہے شروع میں چھے ہوئے میں اگر ہم دو وٹے بھی لے لیتے انڈیا کی تو انڈیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور جب پیشر پڑے گا ان پہ تو میرے خالے سے دھونی ہی ایک ایسا پلیڈ ہے جو پیشر کو برداشت کر سکتا ہے ورنہ باقی جو انڈیا والے بھائی بھول گے ہمارے آٹھ نمبر تک بیٹھیں گے بلکل غلط ہے باسید علی کی نظر میں ان کی چھے نمبر تک بیٹھیں گے چھے نمبر تک بیٹھیں گے انڈیا کی آج ہمارا جواب دیں گے بلکل باسید یہ آپ کا نظریہ ہے لیکن ایک بات تیہہ ہے بھارتی تیم کے پاس آٹھ نمبر تک بلے بازی اس میں کوئی دور آئے رائے نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس آئے اتنی مضبوط بلے بازی نہیں یہ آپ بھی جانتے کیونکہ کئی نہ کئی بھارتی بلے بازی اور پاکستان گینز بازی کا میچ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بھارتی بلے بازی اس لئے کارگر ثابت ہونے جا رہی کیونکہ پچ دھیمی پچ پر آپ کے تیز گینز بازی کو اس طرح کی مزنگ ملنے والی جس کی آپ پاپیکشہ کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بنایا یہ نا یہ تو دھرکی آپ نے بنایا یہ اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم نشیط روپ سے بیتر سٹی میں ہے ان کا پل رہ بھاری ہے اور پھر کراؤڈ سپورٹ ان کے ساتھ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کراؤڈ کا سپورٹ جس کے چلتے آلتے آپ کا جگر بڑھ جاتا ہے آپ چڑھ کر کھیلتے ہیں دل کے ساتھ کھیلتے ہیں اور نشیط روپ سے کیلتے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہے ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہے جو دونوں سرحد کے اس پار یا اس پار بات کریں ان سے زیادہ بھارت پاکستان میں کسی نے کور نہیں کیا ہوگا پردیپ میکزین جی ورش پترکار ہیں انڈیا کے پردیپ جی اس طرح کا ماحول بھارت پاکستان آپ نے 75 سے لگاتار دیکھا آپ پاکستان بھی گئے ہیں اتنا ہائی پروفائل بیلڈ اپ آپ نے دیکھا ہے جو اس بار آپ دیکھ رہے ہیں ہائی پروفائل بیلڈ اپ انڈیا پاکستان کا تو ہمیشہ سے ہی ہو رہا اور جب سے ٹیولیجن کا ریولوشن آیا اور ٹی ٹوئنٹی آگے آئی پیل آیا تب سے بڑھتا ہی جا رہا ہم بینڈ بھی دیکھ رہے ہیں جو پہلے کائنٹ میں بازے بھی نہیں دیکھتے تھے تو اتنے ہائیلی میں کرکٹ پہ واپس جانا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے کہ جو انڈین ٹیم ہے وہ کم پریشر لیتی ہے لگتا ایسے ہے بلکہ بلکہ آپ اگر آپ دس سال پہلے چلے جائیے تو انڈیا پاکستان سے جب کھیلنے جاتی تھی تو ہم کو لگتا تھا یہ جیت پائی گی نہیں اور نہ جیتی تھی اب ایسا ریورس آگیا ہے وہ تو ٹیم فیکٹرز بھی انوالڈ ہے لیکن مجھے لگتا ہے ایک پریشر جو ہے وہ لیٹلی انڈین ٹیم وہ پریشر میں کھیلنا بیٹر جانتی ہے تو وہ فیکٹر شاید آج باسیتلی آپ از بات سے اگری کریں گے جو پردیپ میکزین کرے کیونکہ جس زمانے میں آپ ترکیٹ کھیلتے تھے میہاداد کھیلتے تھے سلیم ملک ہوا کرتے تھے وسیم اکرم وکارین ہم لوگوں کو ڈر لگتا تھا آج وہی حالت پاکستان کی ہو گئی ہے جب انڈین ٹیم کے نام دیکھتے ہیں باسیت اللہ نے خود کہا کہ دھونی کے نام سے ڈر لگتا ہے یوراج ہے نہرا ہے ویرات کولی ہے ایک سے ایک بڑ کے نام اگر آپ انڈ ناموں سے ڈرنائی شروع کرتے ہیں ہمیں تو مرکٹی نہیں کھیلنی چاہیے میں نے دنے کی بات نہیں بولی ہے کہ میں نے کہا دھونی یوسفل پلیر ہے اگر آپ نہرا کی بات کرتے ہیں ابھی اشوک وہاں بیٹھا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی بھی ہم اس حالت میں اس کی پڑھائی کریں گے وہ تو بہت آرڈنری بولر ہے اور آپ اشوک کو ملا رہا ہے مطلب اشوک کو نہرہ سے ملا رہا ہے آپ اوپر شریف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے کہا میں ایک سوال آپ سے پوچھیں چاہ رہا ہوں تمام جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نیوزلین سے جب کھیلے تو تو آئیے آپ کے بلے باز دھونی اور یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ کہاں چلے گئے تھے ان کے شرائیتیں کہاں چلے گئے تھے آپ کو آپ کے گھر میں نیوزلین کی ٹیم اس گروپ میں آپ کو بھی پیٹے گی انہوں نے اسٹریلیا کو بھی پیٹا کل دھرمشالہ میں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے ہم نے آپ کے سارے پیلئر دیکھیں آج شاہد آفریدی وہاں ریاض اور عفیز یہ آپ کو بتائیں گے کرکٹ کیا ہوتی ہے میرے جی 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 آرے کچھ میں سمجھ نہیں آ رہی آتا ہے جی اماں جی اسلام علیکم میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیسی آپ کہ بھدھونی ویراج کونی ان کو بتا دیں کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے اچھا کیا ہوتا نہیں ہوتی ہے فٹبال ہوتا ہے انسان پیدا ہوتا ہے کرکٹ ہوتی ہے میرے خیال ہے وہ بیچاری ان کے بعد جواب دیئے ہیں میں جواب کی بات نہیں ہوتا ہے ان کو آواز آپ کی نہیں گئی ہے آپ کو آواز نہیں آئی گی میں نہیں میرے پاس جواب ہے لیکن مجھے سنائی نہیں دیا ہے مجھے سنائی نہیں دیا جواب کیسے آپ کے بعد اگر سنائی نہیں دیا تو جواب کیسے آئے گا آرچی آپ سے بہتر نہیں نہیں سنویں سنویں آرچی سے بہتر شاہد افریدی آپ کے کپتان کو کوئی نہیں جانتا ہے آرچی یہ بتائیے شاہد افریدی کو ہندوستان آتے ہوئے بخار کی ہو گیا کیا پیار کا بخار لگا گیا وہ بخار ان کو بخار چڑتا ہے بخار آگے آپ کیاں اتار دیں آرچی کو بخار کیا ہے آرچی کو بہتر ہی آنے سے بہتر ہی آنے سے آرچی مجھے اتنا پیار دیں گی تو مجھے بخار آ جائے گا اور آرچی ان کو آ چکا ہے آپ کو آیا کہ میاں بخار خواتین کو بہتر ہی آنے سے بخار چڑتا ہے شاہد افریدی کے نام سے عورتوں کو رومائنس کا بخار چڑتا ہے اور نے یہ بتا شلاشی کول کا تو میں ہے اچھا چلے لیٹس کے تو کرکٹ اگر میں ذرا ناصر امشیح صاحبی ہے لیٹ بی ریمالی فائکن آسک کرکٹس کیونکہ ناصر آپ ابھی ایک جواب دینا چاہتا ہوں ضرور میں دی جائے گا ایک جو امار جی نے کہا ہے کہتا ہمیں آپ سے بھی بخار کر جاتا ہوں ان کے بارے میں کئیسے آپ دیکھتے ہیں لاسٹ میچ کی بات کریں تو پاکستان کی لاسٹ دس میچ کی بات کریے آپ ایشیا کپ میں آپ کولپائن ہوگی آپ تو بانگل دیش سے بھی ہار گئے اور اس کے بارے ہم دس میچ لگاتا جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے ہارا ہے وہ ہمیں اچھا ایک ویک اپ کاؤ گیا آپ کو ٹکیٹر ہے آپ کو ٹکیٹر ہے آپ کو پتہ ہے ہم نے لگاتا دس میچ جتنے کے بعد تو لاؤ آئے گئی تو ایک میچ میں اگر ہم جھٹکہ کھا ہے تو دیفنیٹلی یہ میچ ہمیں آپ کے اگنس بہت ہی امپورٹ میچ اور ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ اور بھی اچھا کھلے کیونکہ ہم کو پاکستان کے اگنس ہمیشہ ہم جیتے ہیں ورلڈ کپ میں یہ تو ظاہر کی بات ہے آپ تبھی بھی دیکھو ورلڈ کپ میں پاکستان ہمارے اگنس تبھی جیتی نہیں ہے اور یہ میچ بھی ایسے ہی رومانچہ ہوگا یس میچ کافی اچھا ہوگا لیکن جیت ڈیفنیٹلی بھارت بھی ہوگا آپ کو مرے خیالے انڈیا کی ہسٹری میں ڈومستک کے بیس کوچ ہے اس لیے دوہزار ساتھ میں آپ چیمپئن کوچ بھی رہے آپ نے جو دس میچوں کی بات کری ہے آپ نے بھی ماشاء اللہ کرکٹ کھیلیے ایوی ڈی ایس نوٹ سنڈے دس میچ آپ جیتے تھے آج آپ کو جیتنا ہے تو آج کا دن جو بہت زیادہ میٹا کرے گا یہ تو بہت اچھی بات ہے یہی چیز ہوں کہ ہم دس دفعہ میچ جیتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ آج ضرور ہاریں گے تنویر ایوز صاحب کچھ کہنا چاہے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے مجھے ایسا لگتا ہے سب آرے ایک سکیڈے کا تنویر کو سن لے ایک منٹ کیلئے سر ہم ہی کھڑے رہوں میں ہم ہی بول لے تھے کچھ تھوڑا سا آپ نے بھی ایک ہی میچ جیتی ہے تو وہ آپ جو پچھلے میچ میں آپ کا جو کوٹا تھا ایک میچ جیتے کا وہ کمپیڈ ہو گیا ہے نہیں اس میں آپ کو نتصان ہے اب آپ پچھلی میچ میں آئی گی میچے لیلینڈ میں کیا ہوا تھا میچے لیلینڈ میں آئی ہے آپ کو بہر جاتے ہیں تو آپ کو بہر جاتے ہیں آپ کو مائرہ سیویج میں چلے گئے ہیں اپنے بڑک کھاں کرے گا دیکھیں انہوں نے اپنی ایڈیا کی جو بیٹنگ کی بات کی ہے اس میں نو ڈاؤڈ ان کی بیٹنگ بڑی زبردست ہے لیکن جس طرح عمر بھائی نے بات کی کہ نیوزیلینڈ کے کیس کیا ہوا تھا آپ کی اپنی ہوم کنڈیشن تھی آپ نے اپنی مرضی سے پچھی اس کا وجود بھی آپ 79 پہ آؤٹ ہو گئے ٹھیک ہے آج پاکستان سے میچ ہے ٹھیک ہے ہوم گراؤنڈ ہے لیکن ان کے اوپر زیادہ پریشر ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹی ٹون ٹی ورلڈ کب ہو گئے یہ دوسرے ورلڈ کب ہو گئے ان میں ٹھیک ہے پاکستان سے جیتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ ڈرے رہے تھے یہ ڈر کے کھیلتے ہیں پاکستان سے جیتتے ہیں لیکن جب بھی پاکستان سے میچ ہوتا یہ ڈر کے کھیلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم ایسی ہے کسی ٹائم بھی کچھ کر سکتی ہے دوسری بات یہ انہیں پچھ کی بات کی کہ ہو سکتا ہے وہاں بارش ہو جائے تھوڑی سی سپورٹک ہیں پاکستان اگر پہلے بالنگ بھی کرتا تو پاکستان اتنی آسانی سے ان کو رنز نہیں بنانے دے گا اور پاکستان کی جو بیٹنگ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس گروپ میں بنگلہ دیش کے بعد سب سے ویک بالنگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا بولر وان فورٹی پلس کوئی ہے ہی نہیں میڈیم پیسرز ہیں وہ تو کھڑے کھڑے رن بنائے گا وہاں پہ حفیظ کی فارم اچھی ہے عمل کی فارم اچھی ہے شوہی ملک بڑی زبردست بیٹنگ کر رہا ہے شوہی ملک تو ویسی ٹی ٹونٹی کا بڑا سپیشلسٹ ہے اور وہ تو انڈیا میں سمجھے اپنے دور سپورٹک ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی ٹیم ایک میری بات سنے میری بات پوری نہیں ہوئی آپ کی بات ہمیں سنی پوری میری بات سنے پہلے میں پہلے بات پوری کرلوں آپ پھر اس کے بعد بولتے رہی گا آپ نے جتنا بولنا بڑا لمبا پروگرام ہے بات یہ ہے کہ نیو لینڈ کی اگیز جس طرح سے آپ کی پرفارمنس ہوئی ہے یہ تو پاکستان کے اگیز کھیل رہے ہیں ہمارے وہ چاروں پاس پورا وان فورٹی پلس بول کرتے ہیں کس طرح سے آپ کھیلیں گے اور آپ جس طرح بات کر رہے تھے پاکستان کے آخری دس میچز میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے آپ اپنے بیٹس مینوں کی پرفارمنس ایشیا گپ میں دیکھیں شکردار کا ایک پچاس ہے شکردار کا ایک پچاس ہے بات یہ آپ کے سامنے ہیں بلکل آپ سنیے 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 سنائیے سنائیے آپ جو پاکستان میں جس طرح سے ریپورٹنگ کرتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو یہاں کا جس طرح پرزی ہے بہت انٹریجنٹ ہے آپ سے سب سے پہلے میں جواب دینا چاہوں گا نمبر ایک سب سے آپ نے بولا کہ ہندوستان کی بیلنگ اٹھ ہے رہانہ کی پاکست دیکھ لیں شکردار کی پاکست دیکھ لیں شرمہ کی پاکست دیکھ لیں کوچھ بھی نہیں شکردار نے پاکست دیکھ لیں شکردار نے پچاس کیا پاکست دیکھ لیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں سب سے ایک سکردار وائل کرکٹ کا ایک سیکنڈ محمد آمیر سے بیٹر ایکانومی دیتا ہے آنسیس نہارہ وائل کا اکلوتا بولا فلال اس میں دس میٹز میں دیکھیں آنسیس نہارہ تو میرے خیال پاکستان کی لیے سب سے آسان بولا پیلے میری بات آپ کی بات آنسیس نیرہ کو آج پتا چلے گا جس طرح شردیر خان جب اس پر مارے گا پلیز اتمنان لکھیں مجھے پتہ ہے آپ کو اچھی باتیں چھوٹی ہیں اچھی باتیں چھوٹی ہیں اچھی بات اچھی بات اچھی بات بھائیان اچھی بات اچھی بات آپ اپنی ٹیم کو گناہ میں اتارنے سے پہلے ان کو یہ سلسلہ پر کرا رکھیں گے اپنی وقت ہو چکا ایک چھوٹے سے بریک کا ایک بریک لیتا ناظرین یہاں پر یہ گرمہ گرم بیس ظاہر ہے میچ سے پہلے تو سب کی خائشیں ہوگی اور سب یہ کنونس رہے گے ہماری ٹیم میچ جیتے گی لیکن بریک کے بعد اس کو جاری رکھیں گے ڈیبیٹ کو آب تر دی شوٹ پر بریک لیتا ناظرین ٹیمگہatique بریک بار ہوتے ٹیمگہ ٹیمگہ میرا خیال ہے وہ بیچاری ان کے بعد جواب دیئے ہیں جواب کی بات نہیں ہوں تو آواز آپ کی نہیں گئی ہے آپ کو آواز نہیں آئی گی مجھے سنائی نہیں دیا ہے اگر سنائی نہیں دیا تو جواب کیسے آئے گا سنیے سنیے آرچی سے بہتر شاہد افریدی آپ کے کپتان کو کو نہیں جانتا ہے آرچی یہ بتائیے شاہد افریدی کو ہندوستان آتے ہوئے بخار کی ہو گیا کیا پیار کا بخار لگا گیا وہ بخار ان کو بخار چڑھتا ہے بخار آگے آپ کے ہاں اتار دیں مجھے اتنا پیار دے گی تو مجھے بخار آ جائے گا اور آلیڈی ان کو آ چکا ہے آپ کو آیا کہ مجھے بخار خواتین کو بہت سورا بخار جلتا ہے شاہد افریدی کے نام سے اور تو وہ رومائن صاحب مجھے اچھا چلے لیٹس کے تو کرکٹ اگر میں ذرا ناصر کمشیت صاحبی ہے لیٹ بی ریمالی فائی کے ناسک کرکٹس کیونکہ ناصر آپ ایک جواب جانا جاتا ہوں جو امار جی نے کہا ہے جو امار جی نے کہا نیوزیلینڈ کے اگر جو ہارے ان کے بارے میں کسی آپ دیکھتے ہیں لازٹ میچ کی بات کرے تو پاکستان کی لازٹ دس میچ کی بات کریے آپ ایشیا کپ میں آپ کوالکہ ان ہوگیا آپ تو بانگل دیش سے بھی ہار گئے اور اس کے بعد ہم دس میچ لگاتا جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہم نے ہارا ہے وہ ہمیں اچھا ایک wake up call لاؤ ایوریجز آپ کو پکٹر ہے آپ کو پکٹر ہے آپ کو پتہ ہے لاؤ ایوریجز ہم نے لگا تھا دس میچ جتنے کے بعد تو لاؤ ایوریجز آئے گئی تو ایک میچ میں اگر ہم جھٹکہ کھا ہے تو دیفنیٹلی یہ میچ ہمیں آپ کے اگنش بہت ہی ایمپورٹ میچ اور ہماری جو پلیئرز ہیں وہ اور بھی اچھا کھلے کیونکہ ہم کو پاکستان کے اگنش ہمیشہ ہم جیتے ہیں ورلڈ کپ میں یہ تو ظاہر کی بات ہے آپ سبھی بھی دیکھو چاہیے کیونکہ بعد میں ڈیو فیکٹر آ سکتا ہے ہماری بولنگ ایسی ہے شروع میں چھے اوہر میں اگر ہم دو وٹے بھی لے لیتے انڈیا کی تو انڈیا بیک فٹ پہ چلا جائے گا اور جب پیشر پڑے گا ان پہ تو میرے خالے سے دھونی ہی ایک ایسا پلیر ہے جو پیشر کو برداشت کر سکتا ہے ورنہ باقی جو انڈیا والے بھائی ہمارے آٹھ نمبر تک بیٹھیں گے بلکل غلط ہے باسید علی کی نظر میں ان کی چھے نمبر تک بیٹھیں گے چھے نمبر تک بیٹھیں گے انڈیا کی آشو کی جواب دیں گے بلکل باسید یہ آپ کا نظریہ ہے لیکن ایک بات تہہہ ہے کہ بھارتی تیم کے پاس آٹھ نمبر تک بلے بازی اس میں کوئی دور آئے رائے نہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس آئے اس نے مضبوط بلے بازی نہیں یہ آپ بھی جانتے کیونکہ کئی نہ کئی بھارتی بلے بازی اور پاکستان گینز بازی کا میچ لیکن حقیقت یہ کہ بھارتی بلے بازی اس کے کارگر ثابت ہونے جا رہی کیونکہ پچ دھیمی پچ پر آپ کی تیز گینز بازی کو اس طرح کی مزنے ملنے والی جس کی آپ اپیششہ کر رہے ہیں یہ تو آپ نے بنایی ہے ایسا نہیں لگتا اور میرے کو ایسا لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم نشیط روپ سے بیتر سٹی میں ہے ان کا پلوہ بھاری ہے اور پھر کراؤڈ سپورٹ ان کے ساتھ ہے سب سے بڑی بات ہے کہ کراؤڈ کا سپورٹ جس کے چلتے آلتے آپ کا جگر بڑھ جاتا ہے آپ چڑھ کر کھیلتے ہیں دل کے ساتھ کھیلتے ہیں اور نشیط روپ عمر شریف صاحب کچھ کہنا چاہلے عمر شریف صاحب ہمارے ساتھ ایک اور خاص مہمان ہے جو دونوں سرحد کے اس پار یا اس پار بات کریں ان سے زیادہ بھارت پاکستان میچ کسی نے کور نہیں کیا ہوگا پردیپ میکزین جی ورش پترکار ہے انڈیا کے پردیپ جی اس طرح کا ماحول بھارت پاکستان آپ نے 75 سے لگاتار دیکھا آپ پاکستان بھی گئے ہیں اتنا ہائی پروفائل بیلڈ اپ آپ نے دیکھا ہے جو اس بار آپ دیکھ رہے ہیں ہائی پروفائل بیلڈ اپ انڈیا پاکستان کا تو ہمیشہ سے ہی ہو رہا اور جب سے ملہا ٹیولیجن کا ریولوشن آیا اور ٹی ٹوئنٹی آگے آئی پیل آیا تب سے بڑھتا ہی جا رہا آپ ہم بینڈ بھی دیکھ رہے ہیں جو پہلے کائنٹ میں بازے بھی نہیں دیکھتے تھے تو اتنے ہائیلی سی میں کرکٹ پہ واپس جانا چاہوں گا مجھے لگتا ہے کہ کچھ سالوں سے یہ ہوا ہے کہ جو انڈین ٹیم ہے وہ کم پریشر لیتی ہے لگتا ایسے ہے بلکہ بلکہ آپ اگر آپ دس سال پہلے چلے جائیے تو انڈیا پاکستان سے جب کھیلنے جاتی تھی تو ہم کو لگتا ہے آسان اللہ علیکم ناظرین آج وہ دن ہے جس کا تقریباً ڈیڈ عرب لوگ بے سبری سے انتظار کرتے ہیں پاکستان با مقابلہ انڈیا اور وہ ہے کرکٹ کرکٹ بھی ہندوستان کے گراؤنڈ میں کلکتہ جہاں پہ پاکستان کا ڈریک ریکارڈ آن بیٹن ان کلکتہ سو فار پاکستانی ٹیم جبکہ ہندوستان سے ہم اب تک ورلڈ کپ میں میچ نہیں جیت پائے سو آج یہ فیصلہ ہوگا کہ کوئی ایک ریکارڈ خراب ہوگا کسی ایک ٹیم کا ہمارے جذبات ظاہرہ بورڈر کے اس پار پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اپنے مہمانوں کا تعریف کرا جائے باست علی صاحب ہمارے ساتھ پیشتی دفاعی موجود تھے ناصر جمشید تنویر احمد یہ پاکستان کے کریکٹنگ سوپرسٹارز اور عمر شریف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جو یہ جذبات ہمارے پاکستان میں سارے اپنی ٹیم کے ساتھ ہی ہوں گے عمر بھائی آپ سے اگر آغاز کریں پاکستان انڈیا ظاہرہ کچھ اور تو کہہ نہیں سکتے پاکستان کو اس کے ساتھ ہی جو پاکستان پاکستان اور انڈیا یہ دونوں جب آپ جب بھی کھیلیں گے کبھی بھی دنیا میں کہیں بھی ان کا جوش قابل دید ہوتا ہے اور آج بھی آپ دیکھیں گے انڈیا بھی اڈی چوٹی کے زور لگا گیا اور ہمارے پلیئرز بھی اور میں سمجھتا ہوں حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑی سپورٹ ہے ان کا crowd ہے ان کا home ground ہے ان کے لوگ ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اپنے پندرہ چیتے بھیجے ہوئے ہیں وہ شیئر آج دھاڑیں گے اور بتائیں گے کہ game کیا ہوتی ہے اب آج game دیکھیں گے آپ بات سدری صاحب ابھی ہم انڈیا بھی سن رہے تھے بات ہو رہی ہے پاکستانی بولنگ اور انڈیا بیٹیں مقابلہ تو یہی ہے اب بارش ہونے کے بعد ہماری بولنگ زیادہ پورٹنٹ ہو جائے گی کہ condition سوٹ کریں گے پاکستان پہلے تو جو انڈیا میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں انہیں میری طرف سے السلام علیکم نمست اور ایک اتنا پہلے سے انہیں دے دوں کہ آپ کو مبارک آج آپ آج جیت رہی ہے محلوں کا مردوں کا نہیں وومن پہلے سے آپ کو مبارک دے رہا ہوں اس کے اس لیے میرا دوست دونوں ہمارے ہیں ابھی پہلے بات میری ختم ہونے رہے ہیں پھر انشاءاللہ آپ جب بولیں تو ہم بھی سنیں گے دیکھیں ایڈوانٹیج صرف اور صرف جو انڈیا کی ٹیم کو ہے وہ ہے دھونی کا کیونکہ وہ اتنا کول کپتانے کس پلاننگ کرنی ہے جیسے بھی بتایا کہ بارش ہوئی ہے تو ہنڈیٹ پرسنٹ جو ٹاؤس جیتے گا اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آج ہمیں ٹاؤس جیتے پہلے بولنگ میں پاکستان ہمارے اگرز سبھی جیتی نہیں ہے اور یہ میچ بھی ایسے ہی رومانچہ ہوگا یس میچ کافی اچھا ہوگا لیکن جیت بھارت بات سے تریسے آپ میرے خیالے انڈیا کی ہسٹری میں دومستک کے بیس کوچ ہے اس لئے دوہزار ساتھ میں آپ چیمپئن کوچ بھی رہے آپ نے دس میچوں کی بات کریے ایوی ڈی سنڈے دس میچ آپ جیتے تھے آج آپ جیتنا ہے تو آج کا دن جو بہت زیادہ میٹا کرے گا اگر آپ جین میں یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ پی پی جین میں یہ چیز ہم دس دفعہ میچ جیتے ہوئے تو انشاءاللہ وہ آج کپ رن بنائے گا وہ پہ حفیظ کی فار مچ ہے شوئی ملک بڑی زبردست بیٹنگ کر رہے شوئی ملک ویسی ٹی ٹونٹی کا بڑا سپیشل لسٹ ہے اور وہ تو انڈیا میں سمجھے اپنے دوریوں سپور میں جا رہا وہ تو ویسی رنز بنائے ہوگا اور دوسری بات تھی ہے نہرہ ہے ویرات کولی ہے ایک سپڑ کے نام سے ڈرنائے شروع کرتے ہمیں تو مرکیٹ نہیں چاہیے کہ اگر آپ نہرہ کی بات کرتے ابھی اشوک وہاں بیٹھا میں یہاں بیٹھا ہوں ابھی بھی ہم اس حالت میں اس کی پیٹھائی کریں گے وہ تو بہت آرڈنری بیٹھے ہوئے نیوزیلینڈ سے کھیلے تو آئی آپ کے بلے باز دھونی اور یہ جتنے بھی لوگ تھے کہاں چلے گئے تھے ان کے شرائیت کہاں چلے گئے آپ کو آپ کے گروپ میں آپ عمر شریف صاحب نیوزیلینڈ کی ٹیم آپ کو بھی پیٹے گی انہوں نے آسفلیہ کو بھی پیٹا دھرم چالہ میں ہمارا ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے ہمارا یہ پلیر دیکھیں آج شاہد آفرید وحب ریاض اور عفیز یہ آپ کو بتائیں گے کرکٹ کیا ہوتی 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 آج 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 میں آپ کو بھی انگول کر لیتی ہوں ساتھی ساتھ جواب دی دیں ہوں ساتھی اس بات کا آج 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 جی 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 آرے کچھ میں سوائج نہیں آرہی آپ جی آج جی میں یہ چاہتی ہوں کہ بھدونی وراج کونی ان کو بتا دیں کہ کرکٹ کیا ہوتا ہے اچھا کیا ہوتا نہیں ہوتی ہے